اگر مجھے سرکار نے فرما دیا سعید بن جبہر اولاد کی پیچھے تم نے جھوٹ بول دیا تھا میں اپنے محبوبہ کا گفتہ جواب دوں گا میں نے قیامت کی ذلت سے بچنے کے لیے اللہ نے ظاہر کر دیا نماز فجر کے بعد لوگ اٹھ کے جانے لگے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا اللہ یہ لفظ کسی پیر کے نہیں کسی فقیر کے نہیں کسی وزیر کے نہیں کسی سرمایہ دار کے نہیں کسی مالوی کے نہیں امام الانبیاء مہبوبی کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آ لوگوں جانا جنتی آدمی کو دیکھ کے جانا سارے صحابہ حیران ہیں کہ جنتی آدمی آج کون آیا اور وہ صحابی کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے یا اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے میں جو کر سکتا تھا وہ کر گزرا قبولیت فرما رحمت اللہ العالمین سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے نابی نہ صحابی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بیچ میں کھڑا کر دیا اور لوگوں جس نے جنتی آدمی کی دنیا میں زیارت کرنی اور وہ آج ہی سے دیکھ لے رو دیا صحابہ نے ہم تو سن کر ہی سو گئے اور یہ کام کر گیا اس نے تو نہ سوچا کہ میری معذوری ہے صحابہ جنتی آدمی کی دیدار کر رہے ہیں حیران بھی ہو رہے ہیں یوں بھی سوچتے الہی یہ کس کے نصیب ہو گیا میں سوچتا تھا میں کروں گا کل دن میں دیکھوں گا کل رات کو دیکھوں گا یہ پہلی رات میں کام پورا کر دیا ایک ہمارا زمانہ ہے لیل پر میں ایک مولی صاحب تقریر کر رہا تھا برابر میں کھڑا ہو کر کے ایک آدمی کہنے لگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے کتنی بڑی گستاخی کتنی بڑی بیعت بھی آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سالسلام تک سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر سارے جان کے ولی سارے قطب سارے عبدال سارے صحابہ تمام کے تمام ایک پلے میں رکھ دیے جائیں آمنہ کے درے یتیم کیونکہ مقابلے میں نہیں آسکتے ہیں آئے کیسے یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی خام میں بھی اگر زیارت ہو جاتی خدا کی قسم مزا آ جاتا آہاں کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا مظفر حسین قاندلی ہیں رحمت اللہ تعالیٰ پانی پس سے پیگل چلے درمیان میں ایک بستی آئی اس میں قیام کر لیا ٹھہر گئے مسجد کو دیکھا پکتے بھرے پڑے ہیں کورا ہے کرکٹ ہے مسجد میں جارو دینے والا کوئی نہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو مسجد کی خادمیت مل جائے آج اس کو تو لوگ ناد سمجھتے ہیں میں بی سی کا بھنگی ہوں میں ایس پی کا بھنگی ہوں میں کمیشنر کا خادم اور چپڑا سی ہوں میں گورنر کار دلی ہوں میں صدر مملکت کار دلی ہوں ارے کتنا کمال کا وہ آدمی جس کو اللہ میں اپنے گھر کار دلی بنا لے خدا جس کو اپنے گھر میں قبول فرما لے یہ جو تم مسجد میں بیچتے نہیں تم یوں نہ سمجھو کہ ہم نہیں بیچتے اللہ نہیں بیٹھنے دیتا کہ جاؤ تم اس قابل ہو کہ تھوڑی دیر میرے گھر پہ آو ورنہ کوئی وجہ نہیں مولانا نے مسجد کی صفائی کی عزام دی دو چار آدمی نماز کے لیے آگئے ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا آپ جائے نہ بغیر کہے یہ تو آج ہمارا زمانہ ہے نا نماز کا سلام پھر کے اعلان ہوتا ہے روٹی لیانا مسافر ہے بہشت پلے باندھ رکھی ہے میں سب کو دیکھے جاؤں گا دوئی تو اعلان ہے ہمارے زمانے میں یا سلام پھر کے اعلان ہوگا کہ فلانی بحث کھوئی گئی بکری کھوئی گئی واپس کر دینا کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا تین روٹییں لا کے اس نے دی مولانا فرماتے ہیں میں کھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سو گیا تو مجھے ایک رات میں تین مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تین مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ ایسی جگہ کون چھوڑے مولانا ٹھہر گئے وائی کہ بابا یہ تو مسجد ویسی پتہ والی نظر آئی یہاں تو اللہ کا کرم پرس رہا ہے اگلے دن بھی ٹھہر گئے اگلی رات بھی وہی آدمی کہنے لگا کہ مولانا میں کھانا لاؤں گا چنانچہ دو روٹییں لایا اور مولانا فرماتے ہیں کہ میں دو روٹییں کھا کر کے سو گیا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مرتبہ خان میں دیدار نصیب ہوا تیسرے دن مولانا فرماتے ہیں میرا وہاں سے جانے کو جی نہ کرے جاؤں کیسے جہاں اتنی بڑی دولت ملتی ہو اس جگہ کو کون چھوڑے تیسرے دن وہی آدمی آیا اور کہنے لے ایک روٹی لایا اور کہنے لگا مولانا کل آپ یہاں تشریف نہ رکھے مولانا فرماتے ہیں کہ ایک روٹی کھا کے جب میں سویا تو مجھے حضور کا ایک مرتبہ خان میں دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اب میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ یہ مسجد کی برکت نہیں یہ اس بستی کی برکت نہیں یہ تو اس کی روٹیوں میں کوئی برکت ہے تین کھائی تو تین مرتبہ دو کھائی تو دو مرتبہ ایک کھائی تو ایک مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کی روٹی میں کوئی برکت ہے مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ حضرت کل کو نہ دھہرے آ میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا اگلے دن کہ بھئی ایسا تو کیا نیک عمل کرتا ہے جس کی بنا پر میں جتنی تیری روٹی کھائی اتنی اللہ کے نبی کی زیارت کی وہ کہنے لگا اللہ والے پرسوں جب آپ تشریف لائے میرا بھی اور میری بیوی کا بھی میرے بچے کا بھی یہ تین دن کا فاقہ تھا میں مزدوری کر کے آیا اتنا ہٹا بنا تھا کہ تین روٹیاں ہوئی میں آپ کو دیکھ گیا چہرے سے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے میں اپنی روٹی لے کی چلا بیوی نے پوچھا کہاں چلے میں نے کہا مسجد میں کہ اللہ والا مسافر ہے اس کو روٹی دینے چلا ہوں کہنے لگی اللہ والے تجھے بحیث چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے میں چوتھے دل کا بھی فاقہ کر لوں گی میری بھی لے جا جب میں دو روٹی لے کے چلا میرا بچہ نمناسہ پیچھے پیچھے دھوڑا دھوڑا اور کہنے لگا با جال میں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہوں تم اپنی روٹی اللہ والے کو دینے چلا میری نام کی بھی لے جاؤ کہنے لگا آپ نے پوچھا ہے عالم دین ہو جھوٹ نہیں بولنا ہم نے تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا اور جو دوسرا دن آیا تو بچے کی حالت بگڑ گئی تھی اس کی روٹی اس کو دے دی میں نے اور میری بیوی نے پانچویں دین بھی فاقہ کر لیا پتے تھوڑے سے چبا لیے کوئی مسئیبت تو نہیں خوشی سے چبا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں جو مسافر آ کر کے بیٹا ہے اس کی خدمت کرنا یہ خدا بن جا عالم کے رضا بندی کا بہت بڑا سبب بنے گا اور کہنے لگے تیسرے دن بیوی کی حالت خراب ہو گئی اس کی نام کی بھی روٹی اسے دے آیا ہوں اور کل کو میرا چھتا دن ہو جائے گا مجھے اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں کل کو کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے اس لیے میں نے کہا ہے کہ کل آپ تشریف نہ رکھیں کہا یہ لوگ خام میں بھی نصیب نہیں ان حضرات کو کم سے کم خام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا